السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو دیکھئے یہاں پر سورہ الفجر میں یہاں پر دیکھئے ابھی یہاں دیکھئے علی پورا بالکل خالی ہے تو اس میں ہم لوگ جیسے میں نے آپ کو نیکشٹ ویڈیو میں بتایا تھا اس کو زیر پڑھنا ہے حمزہ زیر پڑھنا ہے تو یہ زیر کیوں لگائیں گے اس میں کیا وجہ ہے جو زیر لگائیں گے زبر کیوں نہیں لگائیں گے پیس کیوں نہیں لگائیں گے تو زیر اس میں کیوں لگائیں گے تو یہ چیز آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے یا پھر کوئی بھی سورہ میں میں آپ کو بتا دوں گا تو کوئی بھی سورہ میں ایسی لفظ آ جائے گا تو آپ آرام کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے ایک یہاں پر ہے اور دوسرا میں دیکھاتا ہوں اور دوستو یہاں پر دیکھئے سورہ یہ ناس ہے تو سورہ ناس میں جب یہاں پر دیکھئے من شرل وسوسل خن ناس جب ہم پڑھ کر کے رک جاتے ہیں تو اس کو دیکھئے علی پورا بالکل خالی ہے تو اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم لوگ اللہ دی کیوں پڑھ رہے ہیں علیف کے پر تو زبر نہیں ہے اللہ دی بھی پڑھ سکتے تھے تو اللہ دی کیوں پڑھ رہے ہیں یا پیس بھی لگا سکتے تھے ایک چیز یہاں سورہ ناس میں ایک اور سورہ دیکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پر دیکھئے یہ سورہ تاہا ہے توہا سورہ نام ہے تو یہاں پر دیکھئے علیف بالکل خالی ہے اور شین پر جزم آیا ہوا تو اس پر کیا لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے میں آپ کو سمپل ٹریک بتا دوں گا جس سے آپ کہیں پر یہ سورہ میں اگر علیف خالی آ جائے تو زبر لگانا ہے یا زیر لگانا ہے یا پیش لگانا ہے آپ کو میں سمپل طریقے سے بتا دوں گا ٹھیک ہے تو چلیے میں پھر سے اپنا جہاں پر شروع کیا تھا وہاں پر چلتا ہوں تو دوستو سورہ ناس میں سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ علیف بالکل خالی ہے تو اس میں ہم لوگ زبر علیف کے پر زبر کیوں لگاتے ہیں تو سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے دیکھیں جیسے انگلیس گرامر ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ رول سوتے ہیں کچھ اس کا رول سوتا ہے ٹھیک ہے انگلیس گرامر کا کچھ رول سوتا ہے اسی طرح سے عربی گرامر کا بھی کچھ رول سوتا ہے کچھ رول سوتا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیجئے پہلے بات جس طرح سے انگلیس گرامر کا رول سوتا ہے اسی طرح سے عربی گرامر کا رول سوتا ہے ٹھیک ہے تو بات سمجھ لیجئے جب بھی علیف کے بعد لام آئے جب بھی علیف کے بعد لام آئے گا تو اس کے اوپر یعنی پیچھلی حرف پر زبر لگائیں گے ٹھیک ہے جب بھی بات سمجھ لیجئے پہلے علیف کے بعد اگر لام آئے گا علیف کے پر تزدید ہے زبر کھالی رہے گا تو وہ الگ بات ہے لیکن ملانے والا علیف کھالی رہے گا اس کے بعد اگر لام آیا ہے تو علیف کے پر زبر لگے گا یہ ٹھیک ہے یہ گرامر کا رولز ہے عربی گرامر کا علیف کے بعد لام آئے گا تو زبر لگے گا یہ چیز سمجھ لیں پہلے چیز تو دوستو عربی گرامر کا دوسرا رولز آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے وہاں پر زبر لگائے تھے کیونکہ علیف کے بعد لام آیا ہے تو اس پر زبر لگے گا لیکن یہاں دیکھیں علیف کے بعد رو آیا ہے را پر جذب ہے تو اس میں ہم لوگ زیر کیوں لگاتے تو عربی گرامر کا رولز میں ایک یہ ہے یعنی اس پر زبر زیر کیوں لگاتے تو اس کا ہم کو تیسرا وارڈ دیکھنا ہے تیسرا فروب میں کیا آتا ہے کیونکہ لام نہیں آیا ہے لام آتا تو ہم لوگ زبر لگاتے تو لام نہیں آیا ہے یہاں پر رو آیا ہے اور را پر جذب ہے تو ہم کو تیسرا ورڈ یعنی تیسرا حرف کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا آیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں تیسرا حرف میں ایک دو تین دیکھیں ایک ورڈ دو ورڈ تین ورڈ تیسرا حرف میں کیا آیا ہے زیر آیا ہے تو زیر آیا ہے تو ہم کو اس میں کیا لگانا ہے زیر لگانا ہے ٹھیک ہے تیسرا حرف ٹھیک ہے تیسرا حرف میں زیر آیا ہے تو زیر لگانا ہے اگر یہاں پر زبر بھی ہوتا ٹھیک ہے پر پھر بھی زیر لگائیں گے یہ ٹھیک ہے عربی گرامر کا رولس ہے سمجھ میں ایک دوسرا چیز علیف کے بعد لام نہیں آیا ہے ٹھیک ہے تو ہم کو کیا لگانا ہے زیر لگانا ہے کیونکہ اس کے تیسرا وارڈ میں زیر آیا ہے یا زبر بھی آ جائے گا تو بھی ہم زیر لگائیں گے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگا ہے اب تیسرا میں چلتے ہیں اب سورہ تاہا میں چلیے دیکھیں سورہ تاہا میں یہاں پر لام آیا نہیں ہے تو علیف کے پر زبر نہیں لگائیں ہے ٹھیک ہے یہاں تیسرا وارڈ اس کو بھی تیسرا وارڈ میں دیکھیں گے لام نہیں آیا تو زبر نہیں لگانا تو اس کو بھی ہم کو تیسرا وارڈ میں دیکھنا ہے کیا چیز آیا ہے تو ایک وارڈ ایک لفظ دو ایک حرف دو حرف اور یہ تیسرا حرف ہے یعنی تیسرا وارڈ تو تیسرا وارڈ میں پیش آیا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پر پیش لگانا ہے علیف کے پر کیا لگانا ہے پیش لگانا کیونکہ تیسرا یہ عربی گرامر کا rules ہے ٹھیک ہے تو تیسرا وارڈ یعنی تیسرا حروف پر پیش آیا ہے تو ہم کو alpha پر پیش لگانا ہے اگر یہاں پر زبر یا زیر آ جاتا تو ہم کو یہاں پر زیر لگانا پڑتا ہے لیکن یہاں پر پیش آیا ہے تو ہم کو پیش لگانا ہے اس میں ٹھیک ہے اگر alpha کے بعد لم آجاتا تو ہم زبر لگاتے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کیا چیز کرنا تھا تین چیز میں نے بتایا ہے alpha کے بعد اگر لام آجائے تو زبر لگانا ہے علیف کے بعد اگر لام نہیں آیا تو ہم کو تیسرا وارڈ یعنی تیسرا حرف کو دیکھنا ہے کہ اس پر کیا آیا ہے اگر پیش آیا ہے یعنی ایک دو تین تیسرا حرف پر پیش آئے تو علیف پر پیش لگانا ہے اگر تیسرا حرف پر تیسرا وارڈ میں زبر یا زیر آیا ہے تو ہم کو زیر ہی لگانا ہے یہ عربی گرامر کا رولز ہے تو دوستو اس ویڈیو سے اگر آپ کو زیرہ سا بھی فائدہ پہنچا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو فیملی فرینڈز کو جا کر اس کو بتائیے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یہ ٹریک اور یہ چیز سمجھ میں اس کو آ جائے تو یہ چیز کہیں بھی قرآن میں آ جائے گا تو آپ غلطی نہیں کریں گے یہ تین چیز آپ کو سمجھ میں اگر آ گیا تو تو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں ہنگلے نیچٹ ویڈیو میں تب تک لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ